اس موڈیول کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک فینوگرام کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے فینوگرام ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹری ڈائیگرام ہے جو کہ آرگنزمز کے درمیان میں ریلیشنشپ کو شو کر رہی ہوتی ہے اب جب ہم نے ایک فینوگرام کنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کریکٹرز کی سیلیکشن کرتے ہیں اور ایسے کریکٹرز کو سیلیک کرتے ہیں جو ٹیکسونمکلی امپورٹنٹ کریکٹرز ہوتے ہیں اگر اس سلائٹ کے اندر دیکھیں تو اس سلائٹ کے اندر ایک طرف ہم نے سپیشیس کو شو کیا ہے اور سپیشیس کو ہم نے اے بی سی ڈی اور ای سے ریپریزنٹ کیا ہے جبکہ ورٹیکلی ہم نے ڈیفرنٹ کریکٹرز کو سیلیک کیا ہے فرزیمپل اس سلائٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پہلا کریکٹر نمبر آف آئیز ہے اگر ہم یہ کریکٹر مختلف سپیشیس کے اندر دیکھیں تو جو سپیشیس اے ہے اس کے اندر نمبر آف آئیز ایٹ ہے اسی طریقے سے بی کے اندر بھی نمبر آف آئیز ایٹ ہے جبکہ سی کے اندر نمبر آف آئیز سکس ہے اسی طرح سے ڈی کے اندر بھی آئیس کی تعداد 6 ہے اگر دوسرا کریکٹر دیکھیں number of spiders تو number of spiders کچھ species کے اندر اس کی تعداد 2 ہے اور کچھ species کے اندر اس کی تعداد 3 ہے اسی طرح سے اگر ہم next کریکٹر دیکھیں تو shape of sternum ہے shape of sternum یہ vary کرتی ہے مختلف species کے اندر پرزیمپل یہ ہارڈ شیپ ہو سکتی ہے یا پھر یہ اوول ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو میڈین آئیز کا سائز ہے یہ بھی ویری کرتا ہے کچھ سپیشیس کے اندر آئیز کا جو سائز ہے میڈین کا یہ سمال ہوتا ہے کچھ کے اندر یہ سائز لارج ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جو چیلیس راہ ہے یہ سمال یا لارج ہو سکتا ہے تو یہاں پہ اس سلائٹ کے اندر ہم نے مختلف سپیشیس اور مختلف کاریکٹرز کو سیلیک کیا اور یہ دیکھا کہ کونسا کریکٹر کس پیشیس کے اندر موجود ہے یا وہ کریکٹر کس پیشیس کے اندر ایپسنٹ ہے یا پھر یہ کریکٹر ویریبل ہے مثلا کچھ سپیشیس کے اندر ایک کریکٹر کوئی سٹرکچر سمال ہے کسی دوسری سپیشیس کے اندر وہی سٹرکچر لارج سائز کا ہے نیکس سلائٹ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک سائٹ کے اوپر اگین ہم نے سپیشیس کو دکھایا ہے اور دوسری سائٹ کے اوپر کریکٹرز کو دکھایا ہے اور یہاں پہ ہم نے کریکٹر کی پریزنس یا ایپسنس کو مختلف سائنس سے ریپریزنٹ کیا ہے ہم پریزنس یا ایپسنس کو پلس یا مائنس سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہم پریزنس یا ایپسنس کو ٹک یا کروس سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس سلائٹ کے اندر ہم نے اگر کوئی کریکٹر کسی سپیشیس کے اندر موجود ہے تو اس کو ہم نے پلس سے ریپریزنٹ کیا ہے اور اگر یہ کریکٹر ایک سپیشیس کے اندر ایپسنٹ ہے تو ہم نے اس کو مائنس سے ریپریزنٹ کیا ہے تو اس طریقے سے ہم نے پلس مائنس کی بیس کے اوپر یہ شو کیا ہے کہ کوئی کریکٹر کسی سپیشیس کے اندر موجود ہے یا پھر نہیں ہے اس سلائٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس سلائٹ کے اندر ہم نے جتنے کریکٹر مختلف سپیشز کے اندر میچ کر رہے ہیں ان کو دکھایا ہے اس سلائٹ کے اندر یہ جو کراسز ہیں کراسز کے اوپر بھی کچھ ٹیبل ہیں اور نیچے بھی کچھ باکسز ہیں ایسے باکسز جو کراسز کے اوپر ہیں ان کو عام طور پر ہم اس وقت فل کرتے ہیں جب ہم نے فینوگرام سیمیلیٹیز کی بیس کے اوپر بنانی ہو اور اگر ہم نے فینوگرام سیمیلیٹیز کی بیس کے اوپر بنانی ہو تو کراسز کے نیچے جو باکسز ہیں ان کو ہم فل کرتے ہیں یہاں پہ اس سلائٹ کے اندر ہم نے جن باکسز کو فل کیا ہے وہ کراسز کے نیچے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹری ڈائیگرام ہم بنا رہے جا رہے ہیں یہ ٹری ڈائیگرام سیمیلیٹیز کی بیس کے اوپر ہیں اب اگر اس سلائٹ کے اندر ہم دیکھیں یہاں پہ اے اور بی اس کی ویلیو نائن ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی ہم نے کریکٹر سلیکٹ کیے ان کریکٹر میں سے جو اے اور بی کے اندر کامن ویلیو ہے جو کامن کریکٹرز ہیں وہ نائن ہے اسی طریقے سے اے اور ای کی ویلیو دیکھیں تو وہ تھری ہے اب جب ہم ٹری ڈائیگرام بناتے ہیں تو ہم نے کچھ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم جب ٹری ڈائیگرام بنائیں گے تو ہم اس میں سب سے چھوٹی ویلیو کو سب سے پہلے سلیک کریں گے اس کے بعد ایک ایسی ویلیو جو کہ پہلے ہم یوز کر چکے ہیں اس ویلیو کو ہم دوبارہ سے یوز نہیں کریں گے اگر ہم نے سیمیلیٹیز کی بیس کے اوپر ایک ٹری ڈائیگرام بنانی ہے تو پھر ہم نے کراسز کے اوپر والے باکسز کو فیل کرنا ہے اور اگر ہم نے سیمیلیٹیز کی بیس کے اوپر فینوگرام بنانی ہے تو ہم نے کراسز کے جو نیچے باکسز ہیں ان کو فیل کرنا ہے